موسیقی ڈاکٹر خالد آفتاب ماہر تعلیم، ماہر معیشت اور افثانہ نگار پروفیسر ڈاکٹر خالد آفتاب سن انیس سو چوالیس میں مشرقی پنجاب کے قصفے مقتصر میں پیدا ہوئے تدائی تعلیم سینٹرل موڈل ہائی سکول لوئر مال لہر سے حاصل کی سن 1969 سے سن 1965 تک گرمنٹ کالج لہر میں زیرے تعلیم رہے اور معاشیات میں ایم اے کی سنت حاصل کی سن 1974 میں برطانیہ سے ڈیولپنٹ ایکنومکس میں ایم اے کیا سن 1985 میں گلاسکو یونیورسٹی سے ڈاکٹریل کی سنت حاصل کی ڈاکٹر خالد آفتاب نے اندرون ملک اور بیرون ملک تیس پرس تک آلہ سطح پر معاشیات کی تدریس کی اسی دوران یون ڈی پی اور آئی ایلو سمیت متعدد عالمی اداروں کے مشیر رہے ڈاکٹر خالد آفتاب کے درجن و تحقیقی مقالے ملکی اور بین الاقوامی جرائیت میں شائع ہوئے ہیں ڈاکٹر خالد آفتاب گورمنٹ کالج لاہور میں تین برس تک شعبہ معاشیات کے سربراہ رہے سن 1993 سے سن 2002 تک گورمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے اور پھر اسی ادارے کو یونیورسٹری کا درجہ ملنے کے بعد نو برس تک گورمنٹ کالج یونیورسٹری لاہور کے وائس چانسلر رہے ڈاکٹر خالد آفتاب کے افثانوں کی تین مچموعے جہاں اندر جہاں بھیدی اور پورٹلی شائع ہو چکے ہیں ڈاکٹر خالد آفتاب کو ان کی علمی اور تمدنی خدمات کے سلے میں حکومت پاکستان کی طرف سے سن 1994 میں عزاز فضیلت اور سن 2002 میں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازہ گیا ادار پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں بجاہت مسعود آپ کے خدم میں حاضر ہے اور آج ہماری دوسری نشست ہے امتاز مہر تعلیم مہر معیشت استاد مصنف عدیب پروفیسر ڈاکٹر خالد آفتاب صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سے بہن اللہ قوامی اور قومی معاشری اداروں کے ساتھ مشاورتی سطح پہ بھی انتظامی سطح پہ بھی خدمات انجام دی ہیں ہمارے معاشرے میں عالمی معاشری اداروں کے بارے میں ایک مخاسمانہ تاثر پیدا ہو گیا ہے آپ فرمائیے اپنی بصیرت کی روشنی میں کہ کیا یہ تاثر درست ہے کیا یہ ہمارے ہماری جو معاشی سمت ہے اسے صحیح رکھنے میں مددگار ہو سکتا ہے یا ہم کہیں فہم کی انڈرسٹینڈنگ کی کوئی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ جنیداروں سے ہمیں معاشی تعاون ملنا ہے ہم نے انہیں قریب قریب گالی میں تبدیل کر دیا ہے دیکھئے جناب عصداللہ خان غالب نے یہ کہا تھا جی فرمائی کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن کیونکہ وہ کرس کی میں پیتے تھے جی تو جو کوئی کرس کی میں پیئے وہ پھر اس کی قیمت تو ادا کرتا ہے چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ کوئی معاشرہ ہو معاشرہ بھی تو کب ہو تو وہ فاقہ مستی تو ختم نہیں ہو تریقہ جی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور یہ جو فاقہ مستی ختم نہیں ہوتی اور وہ جو طریق ہے اس کو اس کو نبھانے کا وہ عادت بن جاتی دیکھئے اگر آپ ٹیکس بکس ایکنومکس کی پرانی دیکھیں تو اس میں ذکر ہے کہ بجٹ شوڈ بی بیلنسڈ آئیڈیلی شوڈ بی بیلنسڈ اس کا یہ محضب نہیں ہے کہ لیجر بک کی طرح خرچہ اور یا آمد برابر ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو اس میں تناسب ہو اور اس طرح نہ ہو کہ خراجات بہت زیادہ ہوں بڑھا لیا جائیں اور ان کی وجہ سے پھر ہاتھ پھیلانے پڑے لوگوں کرا کے یہ قوموں کے لیے بھی ہیں پھر انہوں نے اس سوچ کو خود ہی بدلا اور لوگوں کو یہ بتانے شروع کر دیا کہ کوئی بات نہیں آپ ہم سے کرزہ لے لیں اور وہ قوم تھے جو جنہیں سیکنڈ ورل وار کے بعد میں یہ انٹرنیشل فانانشل انسٹیچوشنز بنایے لیں جس میں ورل بینک بھی ہے آئی ایم ایف بھی ہے آئی ایف سی بھی ہے دوسرے انہیں اور ان اس کاروبار کو یعنی کرزہ دینے کی اور کرزہ کی واپسی کی جو بھی شرائط ہیں اس کے اوپر اختیار کس کو دے دیا بڑی قوموں کو بڑے ممالک کو یعنی میمبر تو سب ممالک ہیں پاکستان اس کا میمبر ہے لیکن ہمارے پاس ووٹ وہ نہیں ہیں جو کہ امریکہ یا برطانیہ یا ان کے پاس ہیں ان کے پاس ووٹ سے زیادہ ہیں تو وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں پولیسیز کو تو اس طرح معاشی فیصلے جو کہ ہمارے ملک اور ہماری محشت سے منسلک ہیں ان فیصلوں کی دور ان کے ہاتھ میں ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے پاس آتی ہیں مانگتے ہیں تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں آپ کو ہمارا مشکور ہونا چاہیے دراصل شکایت ان سے نہیں ہیں شکایت تو اپنے آپ سے کرنا ہوگی ہے ہے نا؟ آپ آج کی گفزکو سے پہلے یہ انجم رومانی صاحب کا آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ ان کا ایک بہت خوبصورت شیر مجھے یاد آگیا اول اول چلے من جملہ آداب جو بات آخر آخر وہی تاظیر بننی ہوتی ہے تو یہ ہم درجہ تاظیر کو پہنچ گئے درجہ صاحب آپ نے نیو کلونیلزم پوسٹ ایمپیریلزم بغیرہ کی اسطلاحات رائج ہوتی دیکھیں یہ ہوائی سیاسی بیانیاں ہیں یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے کیونکہ ہم نے بہت سے ممالک کو جو ہماری ہی جیسی قیفیت میں یا ہم سے بھی پیچھے تھے ان اسی حالات میں اسی پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے نام لیے جا سکتے ہیں بہت سے ممالک کو ہم خود سے صرف آگے نہیں بہت آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ اس میں حقیقت ہے کہ یہ نیو کلونیلزم ہے یہ نیو ایمپیریلزم ہے یا یہ ناربازی ہے جب کچھ نہ کرنا ہو اور آسان رستہ ڈھونڈنا ہو تو آپ اس طرح کا بیان دے دیں بڑے خوش ہو جائیں گے آپ بھی یہ سنیں حالا بھی خوش ہو جائے گا کہ یہاں وجہات صاحب نے یہ بات کہہ دیا بہت بڑے مربے وطن ہیں مربے وطن ہیں وہ ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہتے اس حال نہیں ڈھونڈنا چاہتے اور وہ بار بار وہ ہی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ڈارس صاحب آپ صدر شعبہ بھی رہے ہیں ایکنومک میں گرمنٹ کالوج میں پھر انیس سو ترانے میں سے دو تک آپ پرنسپل رہے ہیں جو آپ آخری پرنسپل تھے گرمنٹ کالوجی لاہور کے پھر گرمنٹ کالوجی انیورسٹی کے پہلے واس چانسل آپ میں ہیں اور آپ غالباً دو ہزار ہزار گیارہ تک یہ فرمایے کہ اس طویل تدریسی کرگر میں جو ظاہر کے اس سے پہلے بھی تھا غالباً ایمی وقال سے شروع ہوتا تھا اس وقت آپ نے معاشرے میں استاد کا احترام بڑھتے دیکھا یا کم ہوتے دیکھا جو اچھے اسادزہ ہیں اور لائک ہیں ان کا احترام تو سب لوگ کرتے ہیں صحیح یہ سچ ہے جو محنت نہیں کرتے اور خوشکپیوں سے طالب علم جو ہیں ان کو خوش کرنے کے کوشش کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی تھے ان کی ان کے لئے اتنی عزت و احترام نہیں ہوتا طالب علموں کا جائے طالب علم بہت ذہین ہے اور ان کو یہ احساس ہے اور فی زمانہ تو بہت ہی زیادہ کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے اور اپنے لئے راہ بنانی ہے تو یہ ایک حقیقت ہے اب یہ ہے کہ جو اسادزہ ہیں جی یونیورسٹیز کے میں یونیورسٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں دنیا میں ان کے ذمہ تین کام ہوتے ہیں ایک پڑھانا ایک ریسرچ کرنا اور ایک انسٹیوشنل ڈیولپمنٹ کرنا یعنی ادارے کی فلاہ و بیبود اور ترقی کے لئے کام کرنا یہ تینوں کام ہر شخص نہیں کر سکتا یا یہ تینوں کام ایک ہی اہلیت اور ایک میار کے مطابق نہیں کر سکتا کچھ ہوتے ہیں جو اچھے اسادزہ ہوتے ہیں جیسے ہمارے ڈاکٹر عجبل صاحب تھے استاد تھے بہت اچھی لیکن ریسرچ میں کوئی انٹریس نہیں تھا ٹھیک ہے جی لیکن کچھ ڈیچرز ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں اور بہت اچھے ریسرچز ہوتے ہیں اپنی فیل میں اور ان کی کانٹریبوشن ہوتی ہے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت وہ پڑھا بھی دیتے ہیں صحیح صحیح کچھ ہوتے ہیں جو تینوں ہی کام جو ہیں بہت سنجیدگی سے ادا کرتے ہیں اور ان کا بڑا نام ہوتا ہے اور انہی لوگوں کو بعد میں وہ پھر ہائر پوزیشنز کے لئے چندتے ہیں کسی کو وائس چانسلر بنا دیا کسی کو کوئی اور ذمہ دے دیا کسی بڑے ادارے کا سربراہ بنا دیا یہ ہے اب باقی تو اس میں بہت سے پہلو ہیں اگر آپ چاہیں تو میں اس میں پلیس پلیس دیکھئے نوجوان کو بطور جونئر لیکچرر لیتے ہیں پہلے تو ان کو لیتے ہیں پی اچ ڈی کرنے کے بعد ریسرچ اسسسٹنٹ جونئر لیکچرر بھی نہیں رکھتے ٹھیک ہے کچھ عرصہ کام کروا کر دیکھتے ہیں کہ کتنا پوٹنشل ہے ٹھیک اس سے پہلے ایک نہیں لا تعداد انٹرویوز ہوتے ہیں اور کون انٹرویو لیتے ہیں مختلف لوگ صحیح یہ نہیں کہ یہ بلکہ بہت وقت تو باہم متصادم خیالات کے لوگ بیٹھے ہیں بہم بلکل 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 ہونے چاہیے بھی تو جب اسیسمنٹ ہوتا جاتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ٹرائل کا طور پر رکھ لو تو اس کو کونٹریکچول پوزیشن پہ ریسرچ اسسسٹنٹ رکھ لیتے ہیں پھر کونٹریکچول پوزیشن پہ ہی جونئر لیکچر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں آپ یہ کام کرو گے اور یہ ریزلٹس پڑیوز کرو گے فلان جنرل میں پرچہ چھاپو گے اور ان شرائط پہ ہم تمہیں یہ جوب دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ جناب فلان اتفاق سے ہمارا اپنا بیٹا انگلینڈ کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے تو میں جانتا ہوں اور خود بھی پڑھا ہوں اس لیم میں بھی جانتا ہوں تو تو یہ اشہر ان کا نام ہے اشہر اس کا نام ہے تو وہ ڈھرم یونیورسٹی میں انواریمنٹل اکانومسٹ ہے تو وہ دن رات کام کرتے ہیں سب ہی کرتے ہیں اور اس کی کولیگز بھی کرتے ہیں اس کے بغیر تو کوئی تو سکول کے استاد کو بچائدہ تک ہی گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے ہر روز سکول کے بعد اچھا اس کے علاوہ جب وہ جونئر لیکچرر سیلیکٹ ہوا تو اس کو انہیں کہا کہ ایک سال تک تمہاری ٹریننگ بھی ہوگی تم نے کلاسز بھی ٹرین کرنی ہے تو مجھ سے کہنے لگا کہ بابا میں نے پی ایش ڈی بھی کر لی ہے میں لیکچرر بھی سیلیکٹ ہو گیا ہوں اب میری ٹریننگ بھی ہو رہی ہے تو یہ اڈیشنل برڈن میں نے کہا نہیں یہ آپ کو فائدہ ہوگا آئندہ تو وہ ہفتے میں ایک مہینے میں دو بار تین بار کلاسز بھی ٹرین کرتا تھا یعنی وہ تربیت کے ذریعے گروم کر کے لوگوں کو سٹاف کو آئندہ کے لیے تیار کرتے ہیں مجھے بتائیے پاکستان کی کونسی یونیورسٹی یہ کام کرتی ہے اس سے کہتے ہیں کم کہاں بہتر ہے نہیں میں نے میں آپ کو اپنے تجربہ بتاتا ہوں جب میں وائس چانسلر تھا جی سی جو کا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کم اس کم ایک سے دو ماہ تاک نئے جو انڈکٹ کیے جائیں گے انگ لڑکے لڑکیاں ان کو ہم کچھ بیسک فنڈمنٹل آپ ٹنسپل سے کھانے کے لیے بقایدہ پلاس ورک کے لیے بتائیں گے ایکسپرٹس کو بلائیں گے اور یہ تجربہ کیا اتنا انٹینسیو نہیں تھا اتنا آلہ اور میاری نہیں تھا جتنا کہ باہر کی انڈیورسٹی بھی ہوتا ہے لیکن اس سے فائدہ ہوا ان میں بھی اعتماد پیدا ہوا ہم بھی تو ایسے ہی تھے پڑھانے کہے تھے جا کے کلاس میں کھڑے ہوگئے ہم سے زیادہ کسی کو ایکنومکس آتی نہیں اور جب باہر جا کے پڑھے سکوٹلند میں تو احساس ہوا گئے نولج گیپ ہے بھائی ہمیں نینت کرنی پڑے گی اور یہ آج سے چالیس سال پہلے کی بات ہے بہت بہت برس پہلے کی بات ہے جی بہت بہت پہلے بہت چالیس برس پرانی بات ہے میں پہلی دعوت میں سیونٹی ون میں گیا تھا میں دیکھتا ہوں کہ جو پہلے صدی کے آخری برسوں میں کتابیں چھپیں ہیں آج لگتا ہے کہ آج آج علم بہت تیزی سے پھیلاؤ جس پھیلاؤ یہ دس پندوہ سال میں مجھے دلچسپی ذرا تھوڑی تاریک میں زیادہ ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ جن موضوعات کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ قبر ہو گئے ہیں اُن میں ایسا ایسا پہلو سامنے آرہا ہے سب کمال کا کام جو ہے بلکے باہ اچھا آپ نے اسی موضوع پر ایک کتاب اگینسٹ آل آرڈز لکھی گرمنٹ کالج میں بحثیت پرنسپل بھی اپنے انتظاربات مشاہدات اس میں بیان کیے ہمارے دیکھنے والوں کو کائنی شرحنمائی کیجئے کہ مندرجات کیا ہیں خاص طور پر بہت بڑی تعداد ہے راوین اس کے ابھی پاکسان میں کہ علم ہونا چاہیے کس کتاب میں کیا موضوع ہے کیا بیان میں بہت اور ایک old student کے and also teacher of and subsequently the principal and the vice chancellor right sir luckily میرے پاس بہت سی positions رہی ہیں تو میں اپنے صدق دل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کتاب کو کوئی سنجیدگی سے پڑھیں تو اور اس کا مقصد بھی یہی تھا لکھنے کا کہ وہ ہماری کام چھوٹی تھوڑی بہت کامیابیوں اور بہت سی کوتائیوں سے آگاہ ہو جائے گا اور آئندہ آنے والے جو ہیں وہ ان کوتائیوں سے اجتناب کر سکیں گے اور ان کے لئے ترقی کا راستہ کھل جائے گا جو اس کا آخری چپٹر ہے دی لاسٹ ورڈ اس کا میں نے ٹائٹل رکھا تھا اس میں میں نے یہ بات بڑے کلیرلی لکھی ہے یہ بڑا غیر معمولی ادارہ ہے اس ادارے کا مستقبل جو ہے اس کا دار و مدار ان لوگوں پہ ہوگا جو اس کی لیڈر ہوں گے کہ کیا ان کے پاس vision ہے اور کیا ان کے پاس ability ہے vision is ability to think yes and to see beyond today today and administrative ability is is more than that یاسے ہے truth above all truthful act more than truth the truthful act بہت important یہ تو Guru Nanak نے بھی کہا ہو یہ سچ ہے بزرگ تھے سیانے تھے سچ بولنا اور سچ کرنا بھی تو vision بھی ہو ability بھی ہو will to do بھی ہو اور پھر کریں تو پھر دیکھیں کامیابیاں ملتی ہیں تو ہم نے اتنے برسوں میں اللہ کا شکر ہے کہ صدق دل سے محنت سے یعنی جب ہم کہتا ہوں تو میں نہیں کہہ رہا میں اور میرے ساتھیوں نے جو اس جور میں تھے انہوں نے سب ملزل کے یہ کام کیا اور اس ادارے کو transform کیا اب پرانے رابین شاہد جو پوچھیں جی کہ اس کو کون transform کر سکتا ہے بات تو شروع یہاں سے ہوئی تھی میں جو پرنسپل بنا تو میں جو چیف سیکریٹری تھے اس وقت کے ان سے ملا وہ پرانے سٹورنٹ تھے گورنمنٹ کوریش کے وہ ان کا نام کہیں تو لے دیتا ہوں جاویز کرایشی تھے نہیں وہ کرایشی بات میں آیا تھا پہلے پہ پرویز مسہود تھے پرویز مسہود تو رابین تو مجھے بہت اعتماد تھا کہ پرویز اچھے آدمی ہیں تو بات ان کے پر اوپر ریجسٹر ہی نہیں ہو رہی تھے وہ ہمارے بورڈ اور گورنرس کے میمبر بھی تھے پھر جب ریت کوریشی بھی آئے وہ بالکل ہی دلچسپی لیتا تھا پھر جو چیف منسٹر تھے ان کو بھی سب کچھ آکے ملتا تھا ان کو یہ بتاتا تھا ہر آدمی کہتا تھا کہ آپ کہتے ہیں نے گورنن کالج کو میں نے تبدیل کرنا ہے تو گورنن کالج میں کیا نہیں ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ گورنن کالج میں وہ سب کچھ نہیں ہے جو ڈاکٹر لائٹنر دیکھنا چاہتا تھا دی فاؤنڈر پرنسپل اف دی کالج کیونکہ وہ آئے تھے کنگس کالج لندن سے بہت بڑے سکولر تھے اور اسلام کے بہت بڑے دائی تھے اور ماہر تھے وہ orientalist بھی تھے بہت بڑے orientalist 1860 کی لگ بھائی 1864 میں آئے اور 86 تک رہے چھیکہ جی اور پھر جا کے ورکنگ مسکہ بنائی پہلی مسلمانوں کی مسئد لندن میں ڈاکٹر لائٹنر نے بنوائی اٹھاون بھرس کے اوبر بہت 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 سا کیونکہ لائٹنر ہی تھی لائٹنر بلکل سچ ہے اچھا تو لائٹنر صاحب جو تھے وہ principal تو بن گئے ٹیکن وہ چاہتے تھے کہ میرا کالیج کنگز کالیج کی طرح ہو جہاں سے وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب میرے ادارے کو اٹرونی دیں اکیٹیمی اٹرونی دیں آپ انجابی یونیسٹی والوں سے بات چیت کریں میں نے جو بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ ایلہ اللہ اشہد اللہ ایلہ اللہ اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ رسول اللہم صل على محمد وعلى آل محمد 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 موسیقی اور پھر پانچ برس اور لگے کہ یونیورسٹی اسٹیٹس لیا اس کو پھر اعتراض ہوا کہ جناب اس کا نام جو آپ نے بدل دیا بہرحال وہ ایک اور کہانی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں اس ملال میں تمہا بھی شامل ہوں آپ ہے نا لیکن آپ اگر وہ کتاب پڑھنے تو آپ آپ کا ملال جاتا رہ گا مجھے مجھے تو وہ نوسٹلجیا ہے نہیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ملال جو ہے آپ کا کیسے جائے گا میں نے بات کی جو اس وقت اس معاملے کے اہم شخص تھے جنرل صفدر ان کا نام تھا جی ہاں میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کی یونیورسٹیز ہیں ایک وہ جو یونیورسٹیز ہیں اور ان کے افیلیئیٹڈ کالیجز ہیں ایک وہ جو یونیورسٹی ہیں اور ان کے اپنے ہی ڈپارٹمنٹس ہیں صحیح ٹک پاکستان اور انڈیا دو ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یونیورسٹیز ہیں اور ان کے افیلیئیٹڈ سیکڑوں کالیجز ہیں پنجاب یونیورسٹیز کے پانچ چھے سو ہیں سندھ کے اس سے بھی زیادہ ہیں اور میری خواہش کے این منافی اب جی سی یو نے بھی یہ کام کر دیا میرے جانے کے بعد تو وہ کہنے لگے آپ کیا چاہتے ہو میں کہا جی میں چاہتا ہوں کہ ایک بریٹش موڈل کی لنڈنی یونیورسٹی کی یا آکسورڈ یا کیمرج کی طرح کی یونیورسٹی لہور میں بنائی جائے اس کو آپ کوئی بھی نام دے گئے اور let government college be its first component college میں نے نہیں کہا تھا کہ government college کا نام بدلیں جنرل صفدر بڑے سیانے اور پڑے لکھے آدمی ہیں انہوں نے کہا بیلکل ٹھیک ہے میں ٹوٹل ہی انڈورس کرتا ہوں آپ کی اس بات کو اتفاقا ان کو کہیں اور بھیج دیا انہوں نے اور یہاں پر ایک اور آگئے جنرل صاحب ٹھیک میں ان کے پاس پھر گیا وہ کہنا لے کہ جی اور رابین جو ہیں اس کے اوپر بڑے چین بچین ہوں گے میں نے کہا تو اور رابین کو میں بات سمجھا دیتا ہوں ایک میٹنگ ہوئی اس میں بڑے نامی گرامی لوگ شامل تھے ٹھیک ہے جی میں نے انہیں سمجھایا کہ جناب یہ اس کا پاس منظر ہے یہ پروپوزل تھی میں تو نہیں گورنمنٹ کالج کا نام بدلنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں گورنمنٹ کالج کو ایک یونیورسٹی نہیں بنایا کہ یونیورسٹی 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 تو تو وجاہت صاحب میں نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ ایک چیز تو سبسینشل ہاتھ آئے تو نام انہوں نے دیا تھا میں نے نہیں دیا تو بات ٹھیک ہوگی اتراز ٹھیک ہے آپ کا سنتیمنٹل بات بھی ٹھیک ہے میں تو خود کہتا ہوں کہ اس میں اس میں وہ ہے لیکن وہ گون سرکمسٹینسیس میں مزیزوں کہتے ہیں انڈر سرکمسٹینسیس اگر ڈاکٹر لائٹنر کو ان بیس برسوں میں یہ ممکن نہیں ہوا جبکہ انجلیزوں کی حکومت تھی انہوں نے گورنمنٹ کالوج کو نہیں دی اکیڈیمک اٹرانوی پجاب انیورسٹی کو کلکہ طوری انیورسٹی سے ڈگری لے ان کو رجسٹرار بنا دیا پجاب انیورسٹی کے پہلے رجسٹرار ڈاکٹر لائٹنر تو باقی جو سارے بزرگ مجھ سے پہلے تھے انہوں نے پروفیسر رشید میرے ٹیچر تھے پرنسپل بھی رہے ہیں آپ جب کو پتا ہے ایم رشید ایم رشید تو میں ایک دفعہ آئے مجھے ملنے میں نے کہا سر مجھے کہتا ہے تم کو اتنی دیر تک بیٹھے دفتر میں کام کر رہے شام کا وقت تھا میں نے کہا بھائیسی آجتا تو میں نے کہا دراصل بہت سا کام جو ہونے والا ہے وہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو انہوں نے ایک بات کہی میں بہت ان کا احترام کرتا ہوں میرے ٹیچر بھی انہوں نے کہا بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہم نے آرام کیا اور تم نے کم کام کرتے ہو یہ ان کے لفاظہ میرے نہیں تو ڈرکس اب ایک وقفے کے بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد تو ہے ناظرین نے ہمارے ساتھ رہی کا پاکستان ٹیلیبین کی پروگرام سادرنگ میں پاکستان ٹیلیبین کی پروگرام سادرنگ میں وجاہت مسعود آپ کو ایک پر پھر خوش آمدید کہتا ہے اور آج ہماری دوسری نشست ہے ممتاز ماہر تعلیم، ماہر معیشت، منتظم، مصنف، عدیب اور افثانوں نگار پروفیسر ڈاکٹر خالد آفتاب کے ساتھ آپ کے افثانوں کا پہلا مجموعہ جہان در جہان اگر میں غلط نہیں کرتا ہوں دو ہزار چودہ میں جی دو ہزار چودہ میں اچھا وہاں پوائنٹ جب آپ تدریسی ذمہ داریوں سے جی میں بکر دیکھتا ہوں ہم نے یہ احساس ہوا کہ بطور ایک استاد اور ایک منتظم کے آپ چاہتے نہیں تھے کہ جو آپ کا تخلیق کے فنکارانہ پہلو ہے وہ سامنے آئے چونکہ فنکار کو تو بہت سے بیریئرز جو ہے وہ توبنا ہوتے ہیں جو ایک منتظم اور استاد کی حیثیت سے اسے قائم رکھنا پڑتی ہیں تو کچھ ٹکراؤ چل رہا تھا تخلیقی خالت افتاب میں اور انتظامی اور تدریسی خالت افتاب میں کیا میرا تاثر درست ہے؟ پتہ نہیں یہ تو فیصلہ آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ بیسٹ جیج آف اے رائٹر ایز ڈی ریڈر تو میں تو میرے سامنے دو ہی رستے تھے نمبر ایک کہ میں میں کسی کے ہاں جا کے کوئی ملازمت وغیرہ شروع کر لیا تھا اور بہت سے لوگ میرے پاس آئے بھی میں نے انہیں کہا کہ میں سچ کہتا ہوں مجھے یہ کام نہیں آتا پرائیوٹ انویسٹرز جو پرائیوٹ اداروں کے سر پر مالکان ہیں جی بہت سے احترام و بہت سے شکریہ معذرت کر لیا اور اپنی پینشن کے اوپر جینے لگ گیا تو اس کی وجہ سے مجھے ایک آزادی ویسر ہوئی تو پوارشاہ صاحب نے کہا کہ تردو شوق ہویا قصہ جوڑنے دا تردو شوق ہویا قصہ جوڑنے دا جو دو عشق دی گل اظہار ہوئی واہ شاید انتظار تھا اس وقت کا عشق کے معنی ظاہر ہے لگن محبت جی تو میں نے سوچا کہ لکھنا چاہیے کہ میں نے ایک کہانی لکھی تماشا پیالا ہی افثانہ ہے اس میں نہیں تو ایک دوست ہمارے عدیب تھے ان کو میں نے دی ہمارے پڑھ کے مجھے کہا تو اسی کتے چھپکے بیٹھے ہوئے سی اور اور میں بہت خوش رہے ہیں کہ تو اسی عشق صاحب اور افثانہ نہیں لکھیں ہاں میں نے کہا میں تو ان کی طرح لکھو نہیں سکتا یہ تو ایسے بہت شوق ہے میں نوویس ہوں کہتا نہیں یہ نہیں بات یہ نہیں بات یہ بہت اچھا ہے اور میں ضرور چھاپوں گا تخلیق ان کا پرچہ تھا تو غالباً عزر صاحب ہاں عزر اس میں جرانی اللہ رجی بہت نفیس تو انہوں نے بچھاپا بلکہ اس کا عنوان بھی بدل دیا میں نے کہا نہیں نام تو اس کا یہ رکھ بارال وہ اور کہانی تو پھر میں لکھتا گیا اور کچھ ایک لو اس میں چھپے بھی الہمرا میں افثانے میرے تو جو وہ ایک دن میں گیا بانکوسیہ صاحبہ جو میری چاچی تھی اللہ کری کرے احمد کرے میں نے انہیں کہا کہ یہ میرے کوئی بیس بائیس افثانے ہو گئے ہیں ان کا کیا کیا جائے وہ کہتا ہے یا رکھ دو تو فائل انہوں نے رکھ لی پھر انہوں نے اس کو پڑھا تو پھر مجھے ٹیلی فون کیا اور بھلایا اور کہا کہ یہ چھپنے چاہیے تو انہوں نے افظال احمد کو یہ کہا اجویز دیا بھارا اچھا وہ ظاہر بزاتے سے ہاں جے اگرچہ اس میں مسائل تھے پرنٹنگ پرنٹنگ کے لیکن بھارا پھر کام تھے ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ میار جو ہے اشاہتی جو قائم پور نہیں پایا کبھی بھی نہیں ہو آپ دیکھیں گے میری جو اب نئی کتاب آئی ہے جس میں وہ میار ہے میں اس کا میں اعتباد کا پیپر کا بھی میں دیکھ رہا تھا سطر کے درمیانی فاصلہ بھی دیکھ رہا تھا ڈاکر صاحب وہ جو ایک پنجرے میں مادہ تیتت تھی اور ایک نر تیتر آس پاس پھرتا تھا آپ کے عادے سے زیادہ افساد نہیں اور اثر مرد کے اس زواجی رشتے کی پہ چیت ہی ہوں گا پہ گھونگتی یہ وہ بھلا مشہدہ ہے یا جو میرے اپنی زورائے ہیں وہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی حساس شخص ایسا نہیں ہے جسے اس ادارے یہ جو خاتون اور مرد کے دائمی رشتے والا ادارہ ہے اس میں ایسی پیچیدیوں کا حساس نہ ہو جو آج کے وقت سے اور آج کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتی جس کے نتیجے میں کسی ایک کو سفر کرنا پڑ رہا ہے کہیں آپ کے ہم مرد سفر کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی